بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سب آپ کو فش عبدید کہتا ہوں اورینٹل کالیج اف سائنس اکومرس اٹک کی طرف سے دیئر سٹوڈنٹس میں آپ کا لیکچرر محمد مجاہد ریاض آج ہم پرنسپلز اف اکاونٹنگ آئیکوم پارٹو کی اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے that is سنگل انٹری سسٹم اس سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے اور اس میں میرا آج چوتھا لیکچر ہے اور آج میں آپ کو پرابلم نمبر تین کا سلوشن سمجھاؤں گا بکس اپنی سامنے رکھ لیں یہ میں سکرین شورٹ لے لیا ہے بکس کے قویسٹن نمبر تری کا the following balances appear in age book which are kept on this single انٹری basis سب سے پہلی لائن میں capital دیا ہوئے 31 سمبر 2004 کا گولم بنا ہوئے 31 سمبر 2005 کا گولم بنا ہوئے آپ کو بتایا کہ statement جو single انٹری سسٹم میں تین statement بنتت ہے statement of affairs opening statement of affairs closing اور statements of profit and loss statement of slap opening بنتی ہے opening capital find out اگر opening capital दیا ہو تو بھی statement of air – opening بنانے کی ضرورت نہیں رہتی اسی طرح statement of affairs closing بنتی ہے closing capital find out کررنے کیا اور اگر closing capital بھی دیا ہو تو closing statement of air بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کیپٹل کے ساتھ اوپننگ یعنی اکتیس سمبر دوزر چار یہ اوپننگ ہوگا اکتیس سمبر دوزر پانچ کلوزنگ ہوگا تو اوپننگ کیپٹل بھی پچاسزار نظر آ رہا ہے اور کلوزنگ کیپٹل بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اوپننگ کیپٹل پچاسزار اور کلوزنگ کیپٹل اٹھالیس ہزار روپے جب یہ دو کیپٹل نظر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سٹیٹمنٹ آف افئر نہ اوپننگ بنانے کی ضرورت ہے نہ سٹیٹمنٹ آف افئر کلوزنگ بنانے کی ضرورت ہے تو ڈریکٹلی اب ہمارا کوئیسٹن جو ہے وہ یہ جو میں بھی پورشن آپ کے سامنے کر دیا ہے ہائیلائٹ کر دیا ہے یہ والا پورشن آف ہمارے کوئیسٹن کا استعمال ہوگا باقی پورشن استعمال کرنے کی یا اس کی یوزیج ہے ہی نہیں کوئی اس کوئیسٹن میں کیونکہ ہمیں اوپننگ کی پیٹل بھی ملکے آئے کلوزنگ کی پیٹل بھی ملکے آئے اب یہ جو پورشن آئیلائٹ ہوا ہے اس میں لکھاو ہے اے اس بین ریگولرلی ٹرانسنگ سکس ہنڈرڈ امان فرم اس بسنس بینکک اکاونٹ تو اس پریویٹ بینکک اکاونٹ بائی دیوی آب ڈرائنگ چھے سور پہ مہینہ کے حساب سے وہ ڈرائنگ کرتا رہا ہے ملٹی پلائے بے ٹویل کریں گے ڈرائنگ نکلائیں گے ہی اس ٹیکن سٹاک ورٹ بیس ففٹین آنڈڈ فور اس پریویٹ ڈیوز سٹاک بھی اس نے استعمال کے یہ بھی اس کی ڈرائنگ ہیں پندھنہ سور پہ یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ڈرائنگ میں ہی انٹرڈیوز فردر کیپٹل آف روپیس فائیو تاؤزنڈ ڈیوزنگ دیئر اس نے درمیان میں پانچ ہزار پہ ایڈیشن کیپٹل بھی انٹرڈیوز کروایا آپ کیپٹل اس کا پروفیٹ نکالنا ہے ہم صرف ایک سٹیٹمنٹ تیار کریں گے جس سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاؤس اوپر جو آنر ہے اس کا نام آجے گا مسٹر ایس سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ آنڈ لاؤس آن تھرٹی فارت سنبر ٹوزنڈ فائیو کلوزن کیپٹل ہم نے نکالا جو گیون تھا جو میں نے ہائیلائٹ کیا تھا یہ آپ کے سامنے دوبارہ ہائیلائٹ کر دیتے ہیں یہ کلوزن کیپٹل فورٹی ایٹھ آوزنڈ یہ کلوزن کیپٹل فورٹی ایٹھ آوزنڈ آگیا اس کے اندر یہ ڈرائنگ زیاد کرنی ہے دو ترہ کی ڈرائنگ بتائی تھی ایک اس نے بتایا تھا کہ جی سکس اینڈل پر منت کے سافتے اس نے ڈرائنگ کی ہیں اور کچھ سٹاک بھی یوز کیا ہے پندرہ سو روپے کا تو کلوزن کیپٹل میں ڈرائنگ زیاد ہو جاتی ہیں اس کے بعد اوپنگ کیپٹل وہ مائنس ہوگا وہ بھی میں نے سرکل کیا تھا پچاس زار روپے اور ایڈیشن کیپٹل دیا ہوئے پائیف تاؤزن روپیز یہ بھی مائنس ہوگا کلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں کلکولیٹر پہ اٹھالیس ہزار جمع یعنی ڈرائنگز جمع ہونی ہے سیمیٹی ٹو ہنڈر پلس پفٹین ہنڈر یہ ایڈ ہو جائیں گی اور مائنس ہوگا اوپنگ کیپٹل پچاس زار اور مائنس ہوگا ایڈیشن کیپٹل پانچ ازار روپیا تو جو آنسر آرہے کلکولیٹر پہ پلس سیمیٹین ہنڈر پلس کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ تو یہ آپ کے سامنے پروفٹ لکھا ہوا نظر آ جائے گا اگر یہ نیگٹیو آنسر آتا تو ہم یہاں لکھتے ہیں نیٹ لاؤس پلس آنسر آیا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے نیٹ پروفٹ امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں ایک دفعہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک قویسٹن میں کچھ اس طرح کی سیچویشن تھی کہ آپ کو اوپنگ کیپٹل بھی دیا گیا تھا اور کلوزنگ کیپٹل بھی دیا گیا تھا جب اوپنگ اور کلوزنگ کیپٹل بن جائیں آپ نکل آئیں کسٹن میں گیون ہو تو پھر اوپنگ سٹیٹمنٹ آف ایر اور کلوزنگ سٹیٹمنٹ آف ایر بنانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیریک ہم نے سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ ان لاؤس تیار کرنی ہے کلوزنگ کیپٹل لکھ دیا اٹھالیز وار ڈرائنگز اس نے نیچے دی بھی تھی جو میں نے پیراغراف آئی لیٹ کیا تھا اس میں سیونٹی ٹو ہونڈر کیش اور پندرہ سو سٹاک اوپنی کیپٹل گیون تھا اوڈیشن کیپٹل بھی گیون تھا اس سب پلس مائنس کرنے کے بعد آنسر آ جائے گا ستنہ سو روپے نیٹ پروفیٹ امید ابو کسن سمجھایا ہوگا انچاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا والدین کے لئے اور اسادزہ کے لئے ضرور دعا کیا کریں جزا کرلہ